قبائل علاقوں میں تاریخ رکم سما کو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ملنے کا سلسلہ جاری پاٹا کے پہلے انتخابات میں آزاد امیدوارو کو تین نشستوں پر سب قد حاصل ایک سیٹ پر حکمران جماعت تحریک انصاف کا پلڑا بھاری اے این پی جماعت اسلامی اور جے یو آئی بھی ایک ایک سیٹ پر آگے ریزرٹس جمع کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کا کنٹرول روم بھی فعال نتائج کے لیے اس مرتبہ آر ٹی ایس کا استعمال نہیں کیا جائے گا نتائج کی ترسل کے لیے ووٹس اپ استعمال کرنے کا فیصلہ ایڈیشنل ڈائریکٹر الیکشن کمیشن کہتے ہیں نتائج دیر سے آئیں گے غیر حتمی غیر سرکاری مکمل نتیجہ کل تک آئے گا وہاں پہ کچھ ایریاں ایسے ہیں کہ رات کومیمنٹ وہ نہیں سکتی صبح دن کی روشنی میں وہ روانہ ہوں گے ریزرٹ آئیں گے پھر اس کے بعد فینل کریں گے وزیرالہ خیبر پختونخہ اور چیف الیکشن کمیشنر کی زم قبائلی ازلام پرام اور کامیاب الیکشن پر قوم کو مبارک بات وزیرالہ محمود خان نے کہا آج کا دن قبائلی عوام کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا چیف الیکشن کمیشنر سردار رضا کا کہنا تھا قبائلی عوام نے ثابت کر دیا وہ جمہوری سوچ کے حامل ہیں سیکیورٹی فورسز انتخابی عملے اور میڈیا سے اظہار تشکر قبائلی عوام کو مصبت تبدیلی کی امیدیں شمالی وزیرستان میں محبے وطن نوجوان ووٹرز کا جذبہ اروچ پر قومی پرچم اچھائے پولنگ سٹیشن پہنچے پہلی بار الیکشن کے دوران ٹرن آؤٹ زبر دست رہا گڑھے اور معذور افراد ووٹ ڈالنے پہنچے موامر افراد نے بھی حق رائدہ ہی استعمال کیا اقلیتی برادری بھی پیش پیش رہی اچھی امیدیں لیے خواتین بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے گھروں سے نکلی کہتی ہیں بچوں کے لیے روزگار تعلیم اور صحت کی بنیادی سہولیات چاہتے ہیں اے این پی کی خاتون امیدوار بھی پرعظم کہا جیت گئی تو خواتین کے لیے مسائل حل کروں گی اگر میں یہاں سے منتخب ہوتی ہوں تو میں عورتوں کے پانی کا مسئلہ حل کروں گے پائے اور روزگار کا ہے سہت کا مسئلہ ہے ان کا تعلیم کا مسئلہ ہے اور میرے تمام عورتوں سے اپیلے کہ وہ نکلے خیبر پختون خواہ اسمبلی کی سولہ نشستوں پر انتخابات ہر حلقے میں ریپورٹرز کا جال پہلے ووٹ سے آخری نتیجے تک انتخابات سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر پر نظر دیکھے سپیشل ٹرانسمیشن بلٹ سے بیلٹ تک کا سفر صرف سما پر وزیراعظم عمران خان تین روزہ سرکاری دور پر امریکہ روانہ امریکی صدر سے ملاقات باعث جولائی کو ہوگی وزیراعظم عموامی اجتماع سے خیطہ بھی کریں گے ملکی سیاست میں ایک اور ڈیل کی بازگرش نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ ڈیل میں ڈیڈ لاک کن شرائط کی وجہ سے آیا سما وجہ سامنے لے آیا شرائط کے مطابق نواز شریف کو پانچ اور مریم نواز کو تین سال بیرون ملک رہنا ہوگا سیاسی سرگرمیاں بھی ترک کرنا ہوں گی نواز شریف اور مریم نواز کا دورانیاں کم رکھنے کے خواہاں ہیں کہا دو سال سے زیادہ باہر نہیں رہ سکتے سیاسی بیانات کی اجازت بھی مانگی ڈیل کیلئے پسے پردہ کوششیں اب بھی جاری این ارو یا ڈیل کا باقاعدہ اعتراف مریم نواز نے سما کی خبر کی تصدیق کی سمانے ساتھ مارچ کو ڈیل کے حوالے سے ملاقاتوں کی خبر بریک کی تھی احتصاب عدالت کے باہر مریم نواز نے غیر اسمی گفتگو میں رابطوں کی تصدیق کی تھی کہا تھا ہم سے رابطیں ہوئے مگر ہم نے منع کر دیا اصولوں کی قربانی نہیں دے سکتے کسی قسم کی ڈیل کی خبریں بے بنیاد ہیں مریم نواز کا ٹویٹ کہا ہم نے اس وقت ڈیل نہیں کی جب ہارنے کو بہت کچھ تھا والدہ اب اس طرح مرک پر تھی لیکن پرار کا راستہ اختیار نہیں کیا ڈیل کوئی آپشن نہیں چاہے کچھ بھی داؤ پر نہ ہو تاثر دیا کہ کوئی ان کو اینہ اکٹو کے لیے مجبور کر رہے معایدہ لے لے کہ کوئی پیچھے پیچھے پھر رہے اور وہ آگے آگے جا رہے ہیں اور وہ مان نہیں رہے متفق نہیں ہو رہے اور عوام کے جذبات سے کھیلنے کا عزاز مریم نواز کے پاس ہے فردوس عاشق عوان کی لیگی راہنما پر کڑی تنقیم کہا تاثر دیا گیا کوئی انہیں اینہ رو کے لیے مجبور کر رہا ہے کیلیبری پونٹ سے لے کر ہر بات کا انکار کیا گیا مریم کا بیانیا کون مانے گا موسیقی